دوستو اس وقت تکی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو کل اتنے بجے سے کھیلا جائے گا بھارت اور ویسٹ انڈیز کی بیچ پہلا ونڈے مقابلہ بڑے بدلاؤں کے ساتھ اترے گی ٹیم انڈیا جانیے کون کون کھلے گا ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کی بیچ کھیلے جانے والے پہلے ونڈے مقابلے میں کون کون سے بڑے بدلاؤں ہونے والے ہیں کون کون کھلنے والا ہے ان گیارہ کھلاڑیوں کی لسٹ بھی بتائیں گے ساتھی میں ہم آپ کو پورے ڈل تیس میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈ تو ٹیم انڈیا کو سپورٹ ضرور کرے اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے تو چلیے دوستو بینہ وقت گواہ ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کی بیچ تین ٹی ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز میں ٹیم انڈیا نے دو ایک سے یہاں سیریز اپنے نام کر لی ہے اب دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کی بیچ تین ونڈے میچوں کی سیریز کھیلے جانی والی ہے اس سیریز کا پہلا ونڈے مقابلہ پندرہ دسمبر کو کھیلا جائے گا یہ ونڈے مقابلہ چننئی کے چیدنبرم سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ ونڈے مقابلہ دو پہر دو بجے سے کھیلا جائے گا اور آپ اس ونڈے مقابلے کو سٹار پورٹ نیٹورک پر بھی دیکھ سکتے ہو دوستو اس سیریز کا دوسرا ونڈے مقابلہ 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا دوسرا ونڈے مقابلہ وشاقہ پٹنم کے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور اس سیریز کا انتیم اور تیسرا ونڈے مقابلہ 22 دسمبر کو اوڈیسا کے کٹک سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوستو بات کر یہاں پر ٹیم انڈیا کی تو ٹی ٹوینٹی سیریز جیتنے کے بعد ٹیم انڈیا کا خوصلہ سر آسمان پر ہوگا کیونکہ بھارتے ٹیم کے بلے بازوں نے اتنا شاندار پدشن کیا ہے جس کے بعد ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے بھارتے ٹیم کے نظرے اس ونڈے سیریز پر بھی ہوگی کیونکہ ٹیم انڈیا اس ونڈے سیریز کو جیت کر اتحاس رچنا چاہے گی حالانکہ ٹیم انڈیا کی طرف سے کئی سارے بڑے بدلہ ہوتے ہوئے آپ سبی کو نظر آئیں گے دوستو اب بات کریں ویسٹ انڈیس ٹیم کی تو جس طرح سے انہوں نے دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں پردشن کیا تھا اس کے بعد ان کا confidence over confidence ہو گیا تھا جس کے بعد تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ ٹیم انڈیا نے جیت کر وہاں پر ویسٹ انڈیس ٹیم کی جگہ بتا دی کہ وہاں کس لائک ہے ویسٹ انڈیس ٹیم کی نظرے بھی اس ونڈے سیریز پر ہوگی اور ویسٹ انڈیس ٹیم چاہے گی کہ کچھ الگ پلان بنا کر ٹیم انڈیا کو ہرائی جائے دوستو اب دیکھنی والی بات ہوگی کہ اس ونڈے سیریز میں کونسے ٹیم کس پر بھاری پڑتی ہے آکڑوں کی مانے تو ابھی بھی ٹیم انڈیا کا پلڑا بھاری ہے لیکن ویسٹ انڈیس ٹیم میں بھی بہت خطرناک بلے باز موجود ہیں جس کی وجہ سے انہیں بھی ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا اب دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنی آ رہی ہے جہاں پر دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیس کی بیچ پہلے ونڈے مقابلے میں تین بڑے بدلاؤں ہونے والے ہیں چلیے بات کرتے ہیں کون کون سے کھلاری کھیلنے والے ہیں کن کھلاریوں کی واپسی ہوئی ہے ساتھی میں بات کرتے ہیں کون کون سے کھلاری باہر بھی ہوئے ہیں دوستو واپسی نمبر ایک کی بات کرے تو یہاں پر دوستو شاردل تھاکور کی ٹیم انڈیا میں واپسی ہو چکی ہے دراصل دوستو بھونے شور کمار چوٹ کے کاران اس ونڈے سیریز سے باہر ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اب بھونے شور کمار کی جگہ شاردل تھاکور کو ٹیم میں ریپلیسمنٹ کی طور پر لیا گیا ہے شاردل تھاکور ایک یوہ کھلاڑی ہے اور بہت خطرناک تیز رفتار سے گیندبازی کرتے ہیں انہوں نے اپنے گیندبازی کو کئی بار ثابت بھی کیا ہے آئی پیل میں بھی انہوں نے چننے کی طرف سے بہت شاندار گیندبازی کی ہے تو آشا کرتے ہیں کہ پہلے ونڈے مقابلے میں بھی شاردل تھاکور اچھی گیندبازی کرے دوستو واپسی نمبر دو کی بانت کرے تو یہاں پر میانک اگروال کی ٹیم انڈیا میں واپسی ہو چکی ہے جہاں دراصل آپ سبی کو بتا دی کہ شکر دھون اس ونڈے سیریز سے چوٹ کے چلتے باہر ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اب اوپننگ کے لیے میانک اگروال کو لایا گیا ہے میانک اگروال نے آپ سبی کو بتا دی کہ بانگدیش کے خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ سیریز میں بہت اچھا پردشن کیا تھا اور دہرہ شتک بھی لگایا تھا جس کے بعد اب ہم چاہیں گے کہ ونڈے سیریز میں بھی میانک اگروال بہت اچھی بلے بازی کرے روحید شرما کے شاد شاندار بلے بازی کرے اور ایک شاندار دہرہ شتک بھی ونڈے میں لگائے اور ٹیم انڈیا کو ایک ایتحاسک جیت دلائے دوستو واپسی نمبر تین کی بات کرے تو دوستو یہاں پر بڑا بدلہ ہوتے ہوئے کیدارزادوں کی ٹیم انڈیا میں واپسی ہوئی ہے جہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ دراصل رویندر جڑے جا نے پچھلے ٹی ٹی ٹوینٹی سیریز میں کچھ خاص پردشن نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ کیدارزادوں کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جس طرح سے کیدارزادوں میڈل آرڈر میں بلے بازی کرتے ہیں وہ کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ان کی بلے بازی کافی زیادہ فائدہ مند بھی ہے کیونکہ ورلڈ کپ میں انہوں نے بہت اچھا پردشن کیا تھا اور ورلڈ کپ کے بعد وہ آپ سبی کو میدان پر نہیں دکھے لیکن پہلے ونڈے مقابلے میں وہ ہم میدان پر کھیلتا ہوئے دکائی دے سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت اور ویشٹ انڈیز کی بیچ ہونے والے پہلے ونڈے مقابلے میں ٹیم انڈیا کے پلائنگ کے لئے ان کے دوستو یہاں پر اوپننگ کے لئے آئیں گے روہیت شرما اور مہینک گروال ونڈاؤن میں آئیں گے دوستو تین نمبر پر ویرات کولی دوستو میڈل آرڈر میں آئیں گے کئیل ڈاہول سریاس ایئر اور رشب پنت دوستو آل راونڈر کی طور پر آئیں گے شیوام دوبے اور دوستو کھیدار زادو وہیں پر دوستو گیندبازوں کی بات کرے تو محمد شمی شاردل تھاکور اور یوزویندر چہر دوستو کچھ اس طرح سے ٹیم انڈیا کے پلائنگ ایلیون ہو سکتی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی پلائنگ ایلیون کونسی ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں سادیم دوستو آج ہمارا سوال ہے بھارت اور ویسٹ انڈیز کی بیچ ہونے والا پہلا ونڈے مقابلہ کون جیتے کا اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے سادیم دوستو اگر آپ کو بھی ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں تو چلیئے دوستو آج کے اس ویڈیو بس اتنا ہے ہم ملتے ہیں آپ کو ہماری اگلی اور نیکسٹ ویڈیو